بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل مکلف راج پوتھ میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں جی شروع اس وقت ہم شگر گاؤں ہیں وہاں پہ ٹھہ رہے ہیں اور یہ ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے اور یہ شگر گاؤں جو ہے یہ سکردو سے تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر آگے ہے تو آئیے آپ کو اس گاؤں کا وزٹ کراتی ہم لوگ باہر نکلائے ہیں اور یہ پہاڑوں کے بیچ مدانی علاقہ ہے یہاں پہ خید بھی ہیں درخت بھی ہیں اور آگے آگے مکرم بھائی جا رہے ہیں مکرم بھائی یہ تو اپنے علاقے جیسے ماشاءاللہ یہ دیکھئے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے زیادہ خمانی پائی جاتی ہے خرمانی بھی ہم لوگ بولتے ہیں سے اور اس کا یہاں پہ تیل پی نکالا جاتا ہے اس کا جوس بہت پیا جاتا ہے تو یہاں موسم جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہے بالکل وہ بھی صرف دوپہر کے ٹائم رات کو ٹھنٹی رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں وہ بائی زشان ہے ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لئے یہ گرمی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گوہں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مین رستے ہیں یہاں پہ یعنی کہ روڑ ہیں ہر گوہں میں روڑ جا رہا ہے کرم بھائی یہ ہمارے جیسے چارہ یہاں پہ پکاست کیا گیا ہے چارہ چارہ ہنگی ایسی یہ یہ ٹریکٹر یہ روڑ ہے اور یہاں پہ درخت بہت زیادہ ہر گر کے پاس اور سائیڈو پہ درخت لگائے گئے ہیں کھیر بنائے گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سارے اسیسٹینٹ ڈائریکٹر خراغ شگر شگر امد گلگل بلتستان یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ سب سیٹی میں ملتی ہیں گندہ بھی سستی ملتی ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ حاف قیمت پہ آپ کو مل جاتی ہیں اگر ہماری طرف پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں گاڑی جو ہے وہ بیس لاکی ہے یہاں پہ آپ کو آٹھ یا نو مل جائے گی نون کسٹم پیٹ گاڑی ہیں یہاں پہ چلتے ہیں آدھا 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 فرق کر رکھ کچھ لحاظ سے یہ لوگ مزے میں ہیں اور کچھ لحاظ سے یہ لوگ پیچھے ہیں ہم سے لیکن علاقے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں یہ کہوں سپیشلی بہت خوبصورت شگر یہاں میدانی علاقہ پہار دور دور ہیں آلو لگائے گئے ہیں آلو مکہی سب سے زیادہ یہاں درخت ہم نے دیکھے ہیں خرمانی کے ماشاءاللہ گھر کے سائیڈوں پہ کھیتے ہیں وہ درخت بہت خوبصورت ماشاءاللہ وہ گھر بن رہا بھی ایک اور بعد یہاں پہ ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر نہیں ہے سائیڈوں پہ کھیت ہیں سارے یہ دیکھ یہ گھر ہے نا تو یہ سائیڈوں پہ کھیت ہیں ساتھ میں یہ درخت چھوٹے چھوٹے پوری بار لگائی درخت کی نا وہ ایک گھر ہے اس کے سائیڈوں پہ ہی جو ہے نا کھیت ہے تو یہ مزے کی بات ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ درخت لگائی یہاں سے پھر یہ باہر لگائے جائیں گے یہاں پہ درخت لگائے بہت جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بال بہت اچھ طریقے سے کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یہ ہے ایسے مکرم بھائی نہیں بالکل ایسے ہی پانی کی یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں کسی گھر میں یہاں پہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی ہے تو ما شاءاللہ سے کافی اچھا ویلوج ہے یہ شگر ویلوج جاں 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 اسلام علیکم 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 آپ اللہ سلام علیکم آیکم من آگے سن خور اور شگر پیچھ توجای سن خور ہو گی آگے بزار Golden بازر بازر باب شرکہ بازر چچا اور ش هذه دš چلے جاؤ سب کچھ نظر آئے گا اچھا 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 چلے چلے رہے ہوتے ہیں ہیلی کیپٹر پہاڑوں کے اوپر سے جا رہے ہیں ماشاء اللہ وہ سامنے شیگر پورٹ شیگر پورٹ اس لئے داخل ہونے کے لئے میڈیکل وغیرہ مسئلہ کا لیکن یہ کلیر ہوگا یہ جانے والے لوگ ہیں یہاں سے صحیح عمارت نظر آئے ہیں یہ سارا لکڑ کا تام ہے یہ اوپر اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ بھی پورٹ ہے اور ماشاء اللہ سے جی شیگر میں یہ جو جگہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے ایکسیلنٹ خوبصورت ہے ساتھ میں پہاڑ ہے پہاڑ کے بیچوں بیچ خوبصورت جگہ ملنا ناممکن کے برابر ہے لیکن ممکن ہے یہاں پہ لون بغیرہ بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لئے اور یہ دشان بھائی کے کزن ہے ہمارے ساتھ اچھا بھائی یہ جو عمارت بنی ہے یہ کتنی پرانی ہے یہ تاریبان چھے سو سال پرانی ہوگی چھے سو سال یعنی کہ یہ تو پھر انگریز کے دور کی ہے نا راجہ محراجہ کے دور یہ جو ساری عمارت ہے یہ دیکھیں اس میں یہ لکڑ لگا ہوا ہے پتھر پتھر پھر لکڑ پتھر پھر لکڑ اوپر یہ سارے اس طرح تیار ہوئے ہیں کافی بڑی عمارت ہے ابھی ہم لوگ باہر آگئے ہیں اور باہر سے کچھ فوٹ کا ایسے ویو ہے ما شاء اللہ کیا بات ہے ساتھ میں دریاب آہ رہا ہے اور یہ کنٹین ہے ایک یہ گوڑا ہے اس شان بھائی کا اور ایک وہ ہے زین بھائی ابھی گوڑے پہ بیٹھ کے جولہ لے رہی ہیں میری باری ہے ابھی ابھی میں بھی جولہ لیتا ہوں لیکن پہلے ایسے کبھی گوڑے پہ بیٹھ کے جولہ نہیں لیا ما شاء اللہ بہت مزہ کر رہے ہیں ہم لوگ سب بات سر ادھر آئے نا تو میں یہ فرسٹ آم بیٹھ رہا ہوں زین بھائی کا ایکسپیرینس ہے کس looking ready پہلے بھی بیٹھ چکے ہیں ابھی پوچھتے ہیں کہ کہ وہ انہوں نے ج cla runter مرکتے ہیں وہ نے کہاں پہ پہلے جولے جول طور پر پہلے پہا تک پہا میں جانے پہاں بیٹھنا ہوں اور میں میں سے من também پہا ہوں ساتھ سے فرم ایک ساتھ نے کے哈囉 dumbיו اس کا مزہ 78 اللہ ہے بے تو اس کا مزہ نہیں ہے لہذا ٹھیک ہے اس کا ان کرچہ لگا۔ نلچے نکہ چند نکہ جب آپ کو دونوں کو چھوٹا ہے hurدا ٹھیک ہے اس کی مارے گا کا مار جائیں گے تو اس کے روز سے چھوٹے ہی ہوں ہوں بڑے ہوں بڑا اور اس کے سال شبھی المثار لسن وای یہ دیکھل باگران موسیقی موسیقی موسیقى موسیقی 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 تو یہ ہے جی زشان بھائی کے خیت ماشاءاللہ سے اس میں چارہ بھی کاشت کیا گیا ہے اور پھل کے جو درکت ہیں وہ سائیڈوں پر لگائے گئی ہیں اور بار بنا دی گئی ہے سات میں لگا گئے زیادہ تک درکتوں کی بار لگائی زشان بھائی یہ جو اوپر سیب ہیں یہ بھی کچھیں ہیں اور یہ اچھی نسل کی ہیں سب سے بیس ہے صحیح ہو گیا کب تک یہ پک جائیں گے یہ مزید دس سے پندران دن کم سے کم لی رہا ہے یہ آپ مارکیٹ میں بھی لے کر جاتے ہیں مہمانہ آ جاتے ہیں رشدار ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک نہیں جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے یہاں پہ زیادہ ہیں یا دوسری سیٹیز میں قائم پہ ہیں شیگر میں بھی ہے اسکردو میں بھی ہے صحیح ہو گا وہاں بہتنے درخت نہیں ہیں اسکردو میں آپ کو اس حساب سے نہیں ملے گا صحیح ہو گئے آپ کے گھوں کے جو لوگ ہیں یہ آپ تو نہیں لے کے جاتے ہیں مارکیٹ میں یہ دوسرے گھوں والے لے کے جاتے ہیں جی جن کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں لاتے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو فیمیس سیپ ہے وہ پاری کا ہے کھرمان سیٹ کا صحیح ہوگا اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس کا سائز اسی کے برابر ہوتا ہے لیکن وہ تیز میں اچھا ہوتا ہے اس کا سمیل کافی اچھا ہوتا ہے ٹھیک 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 وہ باہر امپورٹ بھی ہوتا ہے اور قیمت میں بھی وہ اچھا مہنگا ہے صحیح ہوگا تو پاری کا سیپ یہاں سب سے اچھا ہوتا ہے بانی کے علاوہ یہاں پہ آپ کے کون کون سے پھل کر رہتا ہے تو پاری کی علاوہ ہمارے پاس یہاں سیپ ہے بادام ہے اکڑوٹ ہے صحیح ہوگیا اللہ کو خوش رکھے ناشپاتی ہے ٹھیک ہوگیا تو چیری ہے چیری کا بھی درکت ہے وہ بہت استعمال ہوتا ہے کافی سارے درکت ہے صحیح ہوگی انگور بغیرہ کہ نہیں انگور ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے حانے میں قربت ہے اب وہاں کنگور بہت ہے لیکن اب وہ پھل نہیں ہے صحیح ہوگیا اوہ! یہ سارے خیت ساتھ میں جناب یہ دریائے بہت ہے بائی زشان کے خیتوں کے ساتھ میں نیچے کا راستہ ہمیں واپس سے ہو گیا یہ اتنے دور یہاں سے راستہ نہیں ہے یہ نیچے دریائے آپ کے ساتھ کھید ہیں تو نیچے والے کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ نیچے چشمیں ہیں یہ جو پانی نظر آ رہا ہے وہ چشمیں ہیں وہاں تک ہمارا ہے کھید نہیں ہے وہ بس میدان ہے میدان ہو گیا یہاں چہرانے کے کاملات ہیں کھیدو تو آپ کو یہاں سے نظر نہیں آئے گا وہ یہاں سے جا کے اکھل یا اکھل اسے باران دن چلنا پڑے گا پھر آپ کو نظر آ رہے گا لیکن کھیدو اسی سائٹ پہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہاں بھر شرف ہے لوگ سر کرتے ہیں کھیدو ہاں ہر سال کرتے ہیں ہم لوگ بابسک طرف جا رہے ہیں ہم لوگ گمہ آج کافی انجوائے کیا شگر میں زشان بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت مزایا ہے بھائی لوگ گپ شپ کر کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ گیسٹ ہوسٹ ہے جس میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دو دن سے اور یہاں پہ کچھ نیاب چیزیں ہیں جو آپ دیکھنے کے بہت کم ملتی ہیں یہ ترازو ہے پرانے وقت کا یہ یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ترازو ہے اور یہ لکڑ کے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ترازو ہے یہ چیز ہے یہ ساری پرانی چیزیں ہیں نیاب چیزیں ہیں انہوں نے اپنے گھر میں بھی تک رکھیں ماشاءاللہ تپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور ماشاءاللہ سے چاچو جان جو ہیں اور بھائی زشان جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہیں اور یہ ہمارا تپہر کا کھانا ہمارا تیسرا دین ہے اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس قدو کی طرف زین بھائی کو وہاں پہ ٹراب کرنا ہے یہ جائیں گے وہاں سے اسلام آباد موسیقی اس وقت ہم کردو ایر پیوٹ پہ ہیں زین بھائی کی آج کی ٹکٹ تھی تو زین بھائی کو چھوڑنے آئے تھے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے یہاں پہ ایک آرگانک ویلیج ہے اس سائیڈ پہ